بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم 1443 حجری سن عیسوی کے اعتبار سے آگسٹ 2021 تحت اللفظ مرسیوں کے اقتباسات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے جو پچھلے محرم میں بھی میں نے کیا تھا اس مرتبہ اس سلسلے کے ابتداء میں کچھ غیر مسلم مرسیہ خانوں کے مرسیوں سے کر رہا ہوں پہلا مرسیہ اس زائل میں میرے سامنے جو ہے وہ گوپینات امن کا ہے مرسیہ ہے جس کا پہلا مصرہ ہے حامل تجلیوں کا نہیں ہے میرا کلام یہ بہت ہی خوبصورت مرسیہ ہے اور اس مرسیہ میں شاعر نے نہ صرف اردو مرسیہ کے کچھ بیگراؤن پر نظر ڈالی ہے بلکہ واقعے کربلا کے پس منظر کو بھی انیلائز کرنے کی کوشش کی ہے یہ مرسیہ میں ایک وقت میں مکمل تو نہیں پڑھوں گا کچھ اقصاد میں اس کو یہ مرسیہ پیش کیا جائے گا تو اس مرسیہ کے پہلے قسط حامل تجلیوں کا نہیں ہے میرا کلام کیا میرا علم و فن ہے بھلا اور کیا کلام کچھ شان اور رکھتا تھا اسلاف کا کلام تاریخ میں مقام بلند ان کا لا کلام اسلاف کا وہ حسن بیان کیسے پا سکوں دعویہ ہی کیوں کروں جو نہ جوہر دکھا سکوں اگلے جو اہل فن تھے کمال ان کا لا زوال میں ان کی ہمسری کروں میری یہ کیا مجال وہ چست چست بندشیں لفظوں کا وہ جمال ایک بند ان کے پائے کا لکھنا بھی ہے محال میدان نظم کوئی نہ وہ چھوڑ کر گئے مضمون وہ لکھے کہ قلم توڑ کر گئے ان کا بجا تھا ناز کے ہیں صاحب قلم مضمون تازہ کرتے ہیں ہر نظم میں رقم جوہر فساحت اور بلاغت کے تھے بہم زور بیان جو ان میں تھا لائے یہ کسم دم زور قلم سے اپنے وہ منظر دکھا گئے ہندوستان کے پھول عرب میں کھلا گئے اس زور و شور سے کیا تلوار کا بیان پڑھتے ہی پڑھتے لب سے نکل جائے الامان ایک ایک وار میں ہوئے بے سر کئی جوان ایسی چمک دکھائی وہ بجلی میں بھی کہاں پہنچی کبھی زمین پہ کبھی آسمان میں تھی بر رشکی اس کی داد صف قدسیاں میں تھی اس لطف سے بیان کیے اوساف اس پہ تیز جس کے مقابلے میں سبا کو بھی ہو گریز ستھ زمین سے تاب فلک اس کی جست خیز اس کا خرام ناز سبا جیسے مشک بیز یکسان رسائی اس کی بلند اور پست میں وہم و خیال سے بھی فضون اپنی جست میں گرمی کا ایسا ذکر کہ پڑھ کر لگائے پیاس شدت و دھوب کی جسے پڑھ کر ہوں گم حواس ہو جل کے باسیوں کو بھی جل جانے کا حراس جھوکے وہ لوکے جن سے جہنم بھی ہو اداس کیا ذہن کی رسائی ہے اور کیسی فکر ہے یعنی نظر کی آبلا پائی کا ذکر ہے پہلے دکن میں لکھے گئے چند مرسیے سعودہ نے چند بند سپردے قلم کیے گوپیش بند میر نے بھی چند لکھ دیئے میدام اگر یہ وقف تھا اوروں ہی کے لیے سب صاحب کمال عود کی زمین کے تھے یعنی دبیرنی ستاشک یہیں کے تھے پھر ان کی نسل میں ہوئے وہ صاحب کمال تھا اپنی اپنی طرز میں ہر ایک بے مثال اور جو نفیس دونوں کی شہرت ہے لا زوال تھی عشق کے کلام میں بھی ندرت خیال عارف بھی اپنے علم کے جوہر دکھا گئے مرجھاتے ہی نہیں وہ شگوفے کھلا گئے تھے حضرت رشید بھی ایسے ہی اہل فن اس سرزمین اس سرزمین میں خوب کھلائے نئے چمن وہ حضرت معدب و شائر کا بانک پن نانک بھی اپنے قسم کا ایک صاحب سخن کتنے ہی اور مرسیہ گو باہنر ہوئے جن کا کلام سن کے بہت دیدے تر ہوئے موجود دور میں بھی ہیں واقف سے نکتہ رس وہ پڑھتے جائیں رات پر اور سنتے جاؤ بس انداز وہ نصیب ہو بیکار یہ حوص ان کو عظیم کہنے میں کیا مجھ کو پیش پس وہ عرض لکھناوں جو میری ذات بھوم ہے اس میں خبیر اور محذب کی دھوم ہے پھر لکھ رہا ہوں کس لیے کیا باعث سخن اس سے غرض نہیں کوئی اظہار علم و فن ہے یوں کہ لکھناوں میں ملے مصطفی حسن بولے کہ لکھو کوئی رسالہ رفیق من جس میں بیان ہو وجہ شہادت حسین کی کیوں اہل دل کے دل میں ہے الفت حسین کی دلی میں آکے لکھنے جو بیٹھا میں ایک رات آیا یا دل میں نظم میں لکھو وہ واقعات ہوں سیدھے سادھے لفظوں میں کچھ دل کی واردات نکلے زبان خامہ سے اشعار پانچ سات تکمیل سلسلہ جو ہوئی پیش بزم ہے پس منظر اس میں رزم کا ہے ذکر رزم ہے تجنیس کا ہے لطف نہ ترسیل کا ہے لطف توجیح کا ہے لطف نہ تعویل کا ہے لطف تشبیح کا ہے لطف نہ تمثیل کا ہے لطف لطف مبالغہ ہے نہ تقیل کا ہے لطف زور قلم نہ لطف بیان کی ہی بات ہے مدہ ہے اہل بیت ہوں اتنی سی بات ہے جو لوگ حق شناز ہیں جو لوگ حق نگر موضوع کو بناتے ہیں وہ مرکز نظر نقاد کی نگاہ طرز کلام پر ہر حسن ہے سخن میں سخن ہو جو باثر بچکل ظرف میں بھی جو آبِ حیات ہو اس کی کرے نہ قدر تو یہ کیسی بات ہو بے مائے گی کا اپنا مگر آ گیا خیال اہلِ سلف کے خوب نمائیا ہوئے کمال میں ان کی ہمسری کروں میری یہ کیا مجال لکھتا ہوں لیکن اس لیے شاہِ زمن کا حال تبلیغ ہو زمانے میں ایک نیک بات کی پیدا ہو اپنے واسطے صورت نجات کی پہلے زبانِ خامہ پہ ہے ذکرِ ذاتِ حق جس کے رچے رچائے ہیں یہ چاردہ طبق نورِ سہر سیاہیِ شب سرقیِ شفق ہر برگِ سبز جس کی ہے قدرت کا ایک ورق انسان کو راہِ راست دکھانے کے واسطے بھیجے رسول جس نے زمانے کے واسطے اور پھر سنائے احمدِ مرسل بیان کروں ذکرِ علی سے پاک پھر اپنی زبان کروں ذکرِ حسن میں آنکھ سے آنسو روا کروں ذکرِ حسین سے مجا کو خون چکا کروں پھر اپنے نقصِ علم کا صاف اعتراف ہو جس سے میرے کلام کی خامی معاف ہو جس سے میرے کلام کی خامی معاف ہو انشاءاللہ اس مرسیہ کا اگلا حصہ کل پیش کیا جائے گا التماسِ دعا